بھارت کے گرہ منتری اب اچھا تین دوسیت دورے پر جمو کشمیر آنے والے ہیں اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ اس دورے سے جمو کشمیر میں جو پہاڑی لاکھوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بہت پھائدہ ہونے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ ریبنیو اے بھاگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پرشاسند کی طرف سے یہ ریبنیو اے بھاگ کو کہا گیا ہے کہ جو پاک رفیوجیز ہیں ان کی ایک سوچی بنائی جائے اور اس سوچی میں یہ سنشت کیا جائے کہ کیا واقعے میں وہ لوگ وہاں سے یہاں پر آئے ہیں اگر آئے ہیں تو کب آئے ہیں ان کے پاس کتنی زمین ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سمیں پاک رفیوجیز یہاں پر آئے تھے اس سمیں ان کی جو سنخیہ تھی وہ پانچ ہزار چار سو تھی لیکن اب وہ بڑھ کر جو ہے وہ لگ بگ بائیس ہزار اکیس سے بائیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اسی بھی جمع کشمیر میں اب بھارت کے گرہ منطری کا یہ تین دوسر دورہ جو ہے وہ بہت مہتپون بتایا جا رہا ہے اور دورے سے پہلے گرہ منطری امید شاہ کے دورے سے پہلے یہ اٹکلے لگائی جا رہے ہیں کہ اب جمع کشمیر میں بہت جلد ویڈھان سبھا کے چناؤں ہونے والے ہیں اب ذرا ڈیٹیل میں میں سمجھاتا ہوں کہ یہ دورہ کتنا مہتپون ہے بھارت کے جنتہ پارٹی کے لئے اس ساتھی ساتھ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جمع کشمیر میں ویڈھان سبھا چناؤ جو ہیں وہ بہت جلد ہو سکتے ہیں جمع کے لوگوں کی یہ مانگ تھی کہ مہاراجہ شریحری سنگھ جی کے جنم دن پر چھٹی گھوشت کیے جائے بھارت کے جنتہ پارٹی نے اس پر کہا کہ بہت جلد مہاراجہ جی کے جنم دن پر چھٹی ہوگی اور چھٹی ہوئی جس کا کریڈٹ جو ہے بھارت کے جنتہ پارٹی خود کو دے رہی ہے اس کے بعد کہ اگر میں بات کروں تو جمع کشمیر کا سب سے بڑا فلائی آور جو ہے وہ جمعوں میں بن کر لگ بگ تیار ہے اور اس کا ادھ گھاٹن کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اب جمع کشمیر میں گرہ منتری امید شاد دورہ کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دورے میں جو ہے وہ پہاڑی لوگوں کو ایک بہت بڑا توفہ دیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہاں تک خبر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ گرہ منتری امید شاہ پہاڑیوں کو پہاڑی سٹیٹس دے گے مجر بکر والوں کو ریزرویشن دیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک پولٹیکل سٹنٹ جو ہے وہ بھارت جنتہ پارٹی کھیلنے والی ہے اب یہ سمجھاتا ہوں میں ڈیٹیل میں کی کیسے ذرا سمجھ گئے کیونکہ جو پہاڑی لوگ ہیں گجر بکر والوں کی اگر میں بات کروں تو ان کی جمع کشمیر میں لگ بگ پندرہ پرتیشت جو ہے وہ آبادی ہے پہاڑی کی اور ان کا پربہاو جو ہے وہ بارہ سٹوں پر ہے یعنی کہ ویدھان سبا کی بارہ سٹوں پر ہے اور ایسے میں اگر بھارت جنتہ پارٹی ان پہاڑی لوگوں کو گجر بکر وال لوگوں کو جو ہے وہ خوش کر دیتی ہے تو آنے والے سمجھ میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بھارت جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں بھارت جنتہ پارٹی کو ور دے کر ان کی سرکار بنا سکتے ہیں پہنٹالی سیڑ سے اوپر کا آنکڑا جو ہے وہ جب بھارت جنتہ پارٹی کے پاس آئے گا تب ہی ایک ستھائی سرکار جو ہے بھارت جنتہ پارٹی جمع کشمیر میں بنا سکتی ہے آئے دن بھارت جنتہ پارٹی جمع کشمیر کے آدھیاکش رو بندر رانہ یہ کہتے ہیں کہ اب کی بات پچاس پار کوئی تو گیم پلان بنایا ہوگا بھارت جنتہ پارٹی نے اور اس گیم پلان کا حصہ کیا یہ جمع کشمیر میں گرہ منتری امشاہ کا دورہ بھی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھارت جنتہ پارٹی کے لئے ایک بہت بڑی جیت ہوگی کیونکہ میں نے شروعات میں ہی کہا شروعات میں ہی کہا کہ پندرہ پرتیشت آبادی جو ہے ان پہاڑی لوگوں کی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ گلام علی جو ایک بھارت جنتہ پارٹی کی گجر نیتا ہے پہلی بار جمع کشمیر کے اتیاس میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی گجر نیتا راج سبا کی طرف جا رہا ہے اور یہ اس سمیں ہیں جب جمع کشمیر میں چناؤ کو لے کر وہ چرچہ زورو شوروں سے چل رہی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ویدھان سبا چناؤ جو ہیں وہ بارس اپریل کے بیچ میں ہونے والے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت جنتہ پارٹی طریقے سے آنے والے سمیں میں ویدھان سبا چناؤ جو ہے وہ لڑنے والی ہے کیونکہ اگر باقی راج نیتک پارٹیوں کی اگر میں بات کروں چاہے نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگریس ہو جمع کشمیر اپری پارٹی ہو یہ تمام پارٹیز یا پھر حالی میں جو گلام نبی آزاد نے اپنی پارٹی کا اناؤنسمنٹ کیا ہے نام انہوں نے کل بتایا دیموکریٹک آزاد پارٹی یہ پارٹیاں ابھی فیلحال تھنڈے بستے میں ہیں ان پارٹیاں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ویدھان سبا چناؤ دوہزار چو بیس میں ہو یہ ایک پہلو ہے یعنی کہ اگر دوہزار چو بیس میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ پارٹیاں جو ہیں وہ صحیح معنی میں اپنا کام صحیح کر رہے ہیں لیکن بھارت جنتہ پارٹی یہاں پر چطور چالا بھارت جنتہ پارٹی کوئی بھی موقع نہیں چھوٹ رہی ہے جگہ جگہ پر ریلیز کر رہی ہے ہر لوگ اپنے کارکرتاؤں سے مل رہی ہے بیٹھکیں کر رہی ہے اور ہی کہہ رہی ہے کہ آپ تیار رہی ہے چناؤ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں جمع کشمیر کے دورے پر دیش کے گرہ منتری عمید شاہ کا آنا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یعنی کہ مارچ دوہزار ترئیس تک جمع کشمیر میں ویدھان سبا کے چناؤں جو ہیں وہ ہو جائیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا پولٹیکل سنیریو جو ہے وہاں میں دیکھنے کو ملے گا اور پچھلے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جس پرکار کا سمی کرن جمع کشمیر میں بنا ہوا ہے یعنی کہ جمع کشمیر کے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جلد سے جلد ہمیں راجی کا درجہ واپس دیا جائے اور ساتھی ساتھ کچھ پارٹیاں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے بھی ہمیں واپس ملنا چاہیے حالانکہ بھارت جنتہ پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ یہ قبر میں دفن ہو چکا ہے اب تو واپس وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے لیکن وہ بھارت جنتہ پارٹی کا ترک ہے عمر ابدالا کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں لڑائی لڑیں گے لڑ رہے ہیں وہاں پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہم امانی ہوگا لیکن دوسری طرف بھارت جنتہ پارٹی جو ہے وہ چناؤ کے لئے تیاری کر رہی ہے ہر ایک پارٹی جو ہے وہ چناؤ کے لئے اپنی تیاری کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمیے میں جب ورہان سبا کا چناؤ ہوگا تو سرکار کس کی بنتی ہے کیونکہ بھارت جنتہ پارٹی کر رہی ہے کہ اب کی بار پچاس پار پچاس پار کیسے کرنا ہے وہ بھارت جنتہ پارٹی نے پہلے سے اس کا روڈ میں بنایا ہوگا اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ باقی پارٹیز کیا چناؤ کے لیے تیار ہیں یا پھر نہیں حالانکہ کانگرس تو کہہ رہی ہے کہ وہ چناؤ کے لیے تیار ہے بس کبھی بھی چناؤ ایناؤنس کیجئے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں عمر عبدالا کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اپنے پتے نہیں کھولوں گا جب الیکشن کمیشن الیکشن ایناؤنس کرے گا تو تب ہم اپنے پتے کھولیں گے کہ ہمیں اکیلے لڑنا ہے الیکشن یعنی کہ نیشن کانفرنس اکیلے الیکشن لڑے گی یا پھر پی اے جی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ لڑے گی حالی میں انہوں نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ اگر ہمیں سرکار بنانے کے لیے کسی کا سپورٹ چاہیے ہوگا تو وہ بھارت زمتہ پارٹی کا سپورٹ نہیں لیں گے اس کے بدلے وہ پی ڈی پی کے ساتھ جانا چاہیں گے لیکن جمع کشمیر میں دیش کے گریہ منتری آمیت شاہ کا یہ دورہ جو ہے یہ بہت کچھ بیان کرتا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے سمیں میں جمع کشمیر میں ویدھان سبا کے چناؤں کتنے جلدی ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہے سٹریٹ ٹاکس مجھے یعنی دیفتاکر کو دیجئے اجازت دھنوار